اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل امیٹ ریول امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارے ٹپک بہت سپیشل ہونے والا ہے آپ نے تھم نیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ اس سال جون میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈ کپ یو ایس اے میں ہونے والا ہے اگر آپ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ اپرچنیٹی ہے امریکہ کا ویزا اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ اپرچنیٹی ہے کہ آپ سپورٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا ٹریور اسٹی کی ضرورت ہوگی کیا آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوگی کیا آپ کو اپوائمنٹ مل سکتی ہے آپ کو بتائیں یو ایس اے کا ویزا حاصل کرنے کے لیے سب سے مشکل کام اپوائمنٹ ہوتی ہے ایمبیسی سے اپوائمنٹ نہیں ملتی ساری ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں آپ کے لیے لائے ہوں کہ آپ کس طرح کرکٹ وارڈ کپ دیکھنے یو اے سے جا سکتے ہیں آپ کو کس طرح ویزا آپ حاصل کر سکتے ہیں سو تمام ڈیٹیلز میں اس ویڈیو میں آپ کے لیے لائے ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے امیشہ کی طرح آپ سے ایک ریکوست ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل پر نہیں ہوئے تو کہنے لیے سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو لازمی ٹیپ کیا کریں تاکہ ایسی اتھائیں ٹیک اسم کی نیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے سو لیٹس سٹارٹ آ ویڈیو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتا ہے آج کا مارا ٹاپک ہے کہ اگر آپ اس سال جون میں کرکٹ ورڈ کپ ہونے جا رہے ہیں امریکہ میں اگر آپ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کون سے ڈاکمیٹ آپ کو ارینج کرنے ہیں کہاں پر آپ نے اپلائی کرنا ہے کیا کیا چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے ڈی ایس وان سکسٹی فارم آپ نے سب سے پہلے فیل اپ کرنا ہے کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں آن لائن آپ گوگل کے درہو جا کر آپ سمپلی وہاں پہ لکھو ڈی ایس وان سکسٹی فارم تو آپ کو مل جائے گا آپ نے فیل کرنا ہے سب سے ایزی طریقہ ہے ایک سو پچاسی یو ایس ڈالر ایمبیسی کی فیل سے آپ نے وہاں پہ سب میٹ کرنا ہے اگر آپ وہاں پہ سب میٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا مشکل پیش ہونے والی ہے صرف ایک مشکل یہ پیش ہونے والی ہے آپ کو پتا ہے یو ایسے کیا اپائیمنٹ نہیں ملتی ایمبیسی سے اگر آپ نے ایس سونس پاسیبل آپ کو پتا ہے کہ اس سال جون میں سو تین چار پانچ مہینہ بھی باقی ہیں آپ نے ابھی سے اپلائی کرنا ہے لیکن اس کے لئے کیا شرائط ہونے والی ہیں آپ کو پتا ہے اگر آپ کو ایمبیسی سے اپائیمنٹ نہیں ملتی تو آپ کے لئے یہ ویزا آپ کو نہیں مل سکتا اگر ڈیٹ اوپر چل جاتی آپ کو پتا ہے جون میں پاکستان اور انڈیا کا میچ بھی ایویلیبل ہوگا نائن جون کو آپ نے اس کی ٹکٹ کہاں سے لینی ہے آپ نے ہوتیل کی بکنگ کہاں سے کروانی ہے سو آپ نے تمام تر ڈیٹیلز میں آپ کے لئے کمپیٹر کے سگرین پر جاؤں گا آپ کو وہاں پر بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے سارا کچھ ہینڈل کرنا ہے ایمبیسی کے اپائیمنٹ آپ نے ایس سون ایس پاسیبل کیسے لینی ہے سو تمام تر ڈیٹیلز آپ کو میں موبائل کے سگرین پر جا کر بتاتا ہوں جی ہاں دوستو تو آپ نے گوگل کروم پر آجانے آپ نے لکھنا ہے پاکستان میچز ٹکٹس ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دوزر چوبیس جیسی آپ لکھوئے کہ سرچ کر دینا ہے آپ نے سرچ کرو گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیش کروئے آپ نے ٹکٹس ٹکٹس عزی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ اس پہ کلک کر دینا ہے جیسی آپ کلک کروگے تو اس طرح کا انٹرفیش آپ کو ملنے والا ہے آپ نے نیچے سکرل ڈاؤن کرنا ہے یہ تمام ٹیمز اور میچز کی یہ شیڈول آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے اور سکرل ڈاؤن کرنا ہے آپ کو نیچے ایک ویب سائیڈ کا لنک ملے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے لکھا ہوا ٹکیٹس ٹی ٹونٹی ورڈکپ ڈاٹ کوم آپ نے اس پر اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اس طرح کا کچھ انٹرفیس آپ کو ملنے والے آپ نے جس سمپلی یہاں پر اپنی ای میل اور اپنا نکنیم یہاں پر ایٹ کر دینا میں نے لکھا ہوا ہے نومی نور میں نیچے اس لکھ کرتا ہوں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کروگے تو آپ نے یہاں سے کسی بھی اپنے میچز کی ٹکٹ بھائے کرنی ہے کیونکہ آپ نے ایمبیسی میں اپنی سا ٹکٹ لازمی ساتھ لے کے جانی ہے تو یہ یو ایسے ورسز پاکستان کا یہ میں یہ بھائے کر سکتا ہوں میں یہ بھائے نہیں کرتا میں پاکستان ورسز جو انڈیا کا میچ ہے وہ فیمیس میچ ہے میں اس کا ٹکٹ اپنے پاس بھائے کر کے لے کے جاؤں گا ایمبیسی میں تو میں نیچے سکرول ڈاؤن کروں گا نیچے آپ کو مل جائے گا اور تھوڑا نیچے کرتا ہوں آپ کو پاکستان انڈیا کا گھر میچ مل جائے تو وہ زیادہ بیسٹ ہوگا میں کیونکہ اس میں اس کا ویزا ریشو اس کے مطابق بہت اچھ ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ تماشیتیں یہ آگیا انڈیا پاکستان کا میچ اس کے اوپر کلک کرتا ہوں نیچے تین اپشن آتے ہیں میں تین سو یو ایس ڈالر کا ٹکٹ بائی کروں گا ایک ٹکٹ یہ جتنی بھی ٹکٹ آپ نے بائی کرنی ہے وہ انڈل کر لینا اس کے بعد میں نے نیچے سٹپ ہے اپنے کلوز کرنا ہے نیچے یہ دیکھو میرے پاس ٹکٹ بائی ہو کر آگئی ایک آپ کو میٹ ٹک دیتا چلوں آپ کے پاس اگر امبیسی میں آپ سب میٹ کرتے ہیں اپنا سارا سسٹم تو امبیسی میں آپ سے کچھ سوالات بھی کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ نے ساتھ سارے ڈاکومنٹ لانے ہے آپ کا پرپس کیا ہے آپ کے پاس میچز کی ٹکٹ ہونے لازمی ہے ہوتل کی بکنگ ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ آپ کیا ٹریول ٹکٹ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے سو آپ کو پتا ہے آج کل بکنگ کی طرح بھی آپ ٹکٹ جسٹ ہول کروا سکتے ہیں آپ نے جسٹ ان کی کپیز بنا کر آپ نے بیسی چلے جانا ہے یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے کوئی اتنا ڈیفکل انٹرویوز نہیں ہونے والا ہے کیونکہ آپ ویزٹ ویزا کے لیے سٹوڈنٹ ویزا کے لیے وارپ پرمیٹ کے لیے اپلائی نہیں کر رہی ہیں سپورٹس ویزا ہوتا ہے یہ تمام ملکوں کے لیے اویلیبال ہوتا ہے اس کے لیے کوئی ٹریولیسٹری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کوئی آپ کے پاس ایکسرا ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہاں تھوڑا بہت آپ اپنے پاس منی شو کروا سکتے ہیں یہ ایمبیسٹر کو کو کنونس کرنے کے لیے سو ہوفیلی آج کے باری ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی ٹیپ کریں تاکہ ایسے اتھنٹنگ کے سمکی نیوز کا نوٹیفکرشن آپ کو ملتا رہے گا ملتے ہیں چلی اللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیلوں میں کوئی دیجئے اجازت ٹیک کیر اللہ نکھے بار